بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کو تیہ کریں اور اس میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہر ایک پروگرام میں پانچ اصاف گفتگو کریں گے تاکہ پانچ اصاف پر انسان عمل پیرا ہو پھر اگلے پروگرام میں اگلے پانچ پیش کریں گے تو اب تک ہماری گوہ ہے کہ دو قسطیں ہو چکی ہیں تو دس اخلاق پر ہم نے گفتگو کی ہے آج ہماری تیسری قسط ہے کہ اولیاء اللہ کے اصاف و اخلاق کیا ہیں کہ جن پر ہم عمل کریں تو ولایت و معرفت ہماری لی آسان ہو سکتی ہے ان میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ خوف و خشیت خداوندی کہ اولیاء اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت تاری ہوتی ہے یعنی یہ خوف خشیت کے معنی میں ہے خشیت کا مطلب ہے کہ یہ ایسا خوف جس میں اللہ کی عظمت اور محبت بھی لیوی ہوتی ہے نیری وحشت نہیں ہوتی بازوں وہاں وحشت کی وجہ سے انسان خوف کھاتا ہے یا شیر سے انسان خوف کھاتا ہے سام سے انسان خوف کھاتا ہے کسی موزی جانور سے خوف کھاتا ہے وہ خوف ہے وہ نیرا خوف وہ وحشت کی وجہ سے خوف ہے یہاں خوف سے مراد وہ خوف نہیں بلکہ خشیت ہے اور قرآن سنت میں جہاں بھی خوف کا تذکرہ ہے تو اولیاء اللہ کا خوف وہ خشیت کے معنی میں ہے اور خشیت کا جو خوف اور ڈر ہے یہ جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں جیسے اولاد اپنے اببا سے ڈرتی ہے یہ اببا سے ڈرنا اس کی عظمت اور محبت کی وجہ سے ہے کسی وحشت کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ جو خشیت ہے یہ اولیاء اللہ کو پر تاری رہتی ہے یہاں تک کہ اب جلوت کی زندگی ہو یا خلوت کی زندگی ہو وہ ادنا درجے میں بھی اللہ کی نافرمانی کو گوارہ نہیں کرتے یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وہ خلوت میں بھی بیٹھ کے بھی کرنے کو ارتکاب نہیں کرتے کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خشیت تاری ہوتی ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی گناہ کی ارتکاب کو بھی دیکھ رہا ہے اور اسی طریقے سے وہ خلوت کے در معمولی نیکی کو ترق نہیں کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی نیکی کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ بند کمرے میں میں نے یہ معمولی نیکی کی مخلوق دیکھے نہ دیکھے اس اللہ نے دیکھ لیا جو اس کا عجر دے گا یہ شان ان کی رہتی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خوف رہت اپنے قول میں اپنے حال میں اپنے قال میں خوف اور خشیت کی جو چادر یہ یہ اوڑے رکھتے ہیں اسی خوف و خشیت کے عالم میں یہ اچھا کھائیں گے بھی اچھا پییں گے بھی اچھا سویں گے بھی اچھا پینے اڑیں گے بھی سارے دنیا کے ساز و سامان اور کائنات کو حسن برتیں گے لیکن خشیت کی چھتری کے نیچے رہیں گے بس یہ ہے مومن کی شان کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھائے جو خدا نے لطف کے لیے پیدا کی لیکن اللہ تبارک و تعالی کے خشیت کے نیچے ہوگا تو یہ ساری کی ساری نعمتیں عبادت بن جاتی ہیں یہ ایک شان ہوتی ان کی اور دوسری شان ان کی ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا احتمام کرتے ہیں یعنی بندوں کے حقوق کے بارے میں یہ اس قدر کانشیس ہوتے ہیں گو ہے کہ اللہ کے حق کے اندر کوتائی ہو ہو لیکن بندوں کے حق میں نہ ہو ظاہر ہے کہ جو بندوں کے حق میں کوتائی سے بچتا ہے جو بندے بظاہر کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اللہ کی حق میں کیسے کوتائی کرے گا تو یقین اللہ کی حق کو وہ پورا کریں گے لیکن بندوں کے حقوق کے حوالے سے معمولی ایک تینکے کے برابر بھی وہ نائنصافی کرنا گوارہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا معمولی ایک تینکے کی بھی پوچھ ہو جانی ہے چوارچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا وہ نوجوان نے نوجوانی ساری اللہ کی عبادت میں لگا دی اور ستر سال تک خدا کو یاد کرتا رہا خلوتوں میں جلوتوں خدا کی باتیں کی کہتے جب اس کا انتقال ہوا تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیسی گزری کیا ہوا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن یہ کہ میں ایک چیز کی وجہ سے جنہ سے روکا ہوں پھر کونسی چیز کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ ایک مرت میں ایک تینکہ پڑھا تھا دیکھیں کسی کی ملکت تینکہ تھا میں نے وہ تینکہ اٹھا کے خلال کر لیا تھا دیکھیں وہ میری ملکت دی تھا کسی کی ملکت تھا وہ تینکہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ حق و عابد تھا بندے کا حق تھا اللہ تبارک و تعالی مجھے روک رکھا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تیرے داخل جنت میں نہیں ہوگا اتنی باریک ہے اس معاملے میں اس لئے اولیاء اللہ پر یہ چیز چھائی رہتی ہے کہ بندے کے حق میں کوتائی نہ ہو یہاں تک ان کے اقوال ان کے افعال ان کے احوال وہ اتنے نپے تلے ہوتے ہیں کہ اپنی یہ معاملی کسی بات سے بھی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے کسی کو تقریب پہنچانا نہیں چاہتے کس کی حد کے عزت نہیں کرنا چاہتے اپنے زبان کو سنبھال کے چلتے ہیں سب کی عزت محبت کا جو ہے لیول کا قائم رہتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جوہین سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں کہ جی مفلس ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ مل لیسا لہو دیرمون ولا دینارون جس کے بعد نہ دیرم ولا دینارون بچارہ غریب مفلس ہوتا ہے فرمائے کہ نہیں حقیقت میں مفلس ہوا ہے کہ جو کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہ نمازیں لے کے آئے گا روزیں لے کے آئے گا زکاةیں لے کے آئے گا حج لے کے آئے گا نیکیوں کے دھیر کے دھیر لے کے آئے گا لیکن انہوں نے بندوں کے حق مارے ہوں گے کسی کا دل دکھایا کسی کی غیبت کی کسی کی چونی کھائی تو اتنے حقوق عباد اس کے گردن پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سے حقوق ادا کرنا شروع کریں گے یہاں تک کہ سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے اس کی ساری نیکے بڑھ جائیں گی لیکن ابھی جو ہے وہ صحیح بحاق باقی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے وہ صحیح بحاق سے کہیں گے اس کے بعد نیکیاں تو رہی نہیں کیونکہ رہا کہ میدان حشر کی کرنسی تو نیکیاں ہیں تو اللہ فرمائیں گے اب یہ کرو جو صحیح بحاق کے تمہارے جو گناہ ہیں وہ ہم اس کی گردن پہ ڈال دیتے ہیں نیکی تو دے نہیں سکتا اب تمہارے نگوہ اس کی بڑھ دیتے ہیں تو ان کے گناہ اس کی گردن پہ ڈالے جائیں گے یہاں تکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں کا ڈھیر کے ڈھیر وہ اس کے سر کے اوپر لات دی جائیں گے اور اسی حال میں اس کو اوندے ہوں جہنم میں ڈال دیا جائیں گے یہ ہے مفلس یہ مفلس ہے جو نیکیوں کو ڈھیر لے گیا اللہ کی حق کو ادا کرنے میں تو پیچھے نہیں رہا بندوں کا دل دکھا دیا بندوں کی حق اس لئے مارے ہیں وہ آخرت کے اندر جہنم کا اندر مگ گیا اس لئے اولیاء اللہ کی شانی ہوتی ہے وہ حقوق العباد کی ادایگی کے اندر بہت احتمام کرتے ہیں اور تیسرا ان کا وصل یہ کہ واقعات آخرت سن کر یہ ڈر جاتے ہیں اور رونا آ جاتا ہے ان کو واقعات آخرت سے عبرل لیتے ہیں ڈرتے اور روتے ہیں ان کی کیفت ہوتی ہے یہ وجہ کہ موت کا تصور کر لیا آخرت کا تصور کر لیا آخرت کے بعد ان کی دماغ میں آگئی تو یہ جیسی ایسا آتا تو ان کے اوپر کیفیت تاری ہو جاتی جیسے لکھا رابعہ بسریہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جا رہی تھی تو ایک شخص کو دیکھا تو وہ مرگ بسر روز مرگ کھا رہا ہے بنا وہ مرگ کھا رہا ہے آپ نے دیکھا تو آپ کے گریہ تاری ہو گیا آپ رونے لگی تو اس شخص نے سمجھا شہدی پیچاری یہ کوئی اللہ کی بندی بھوکی ہے تو اب نے کہا اسے کہا جی آپ بھی کھا یہ صلاح مار لی کہا کہ نہیں میں بھوکی ویسے نہیں رو رہی نہ میں یہ رزق کو طلب کرنی ویسے رو رہی میں کسی اور ویسے رو رہی ہوں کہا جی خیریت کیا ہوا کہا کہ مجھے آخرت یاد آگئی کہ ہم نے یہ جو مرگ بناوا کھا رہا ہے تو یہ اصل میں تو نے اس کو زیبا کیا پہلے زیبا کرنے کے بعد جب وہ مر گیا اب تو نے اس کو بھونا آگ کے اوپر آگ کے اوپ بھوننے کے بعد اب تو کھا رہا ہے تو ظیر ہے کہ وہ زیبا شدہ ہم نے اس کو بھونا تھا نا اس کی تکلیف تو وہ تکلیف نہیں ہوگی لیکن مجھے وہ جہنم یاد آگئی کہ جس میں انسانوں کو زیبا نہیں کیا جائے گا ان کو مارا نہیں جائے گا زندہ اس کے اندر پھینکا جائے گا اور زندہ ان کو جلائے جائے گا زندہ وہ اس کے اندر بروسٹ ہو جائیں گے جیسے یہ روسٹ ہو گیا ہے کب وہ جو تصور کیا کہ وہاں موت کے بغیر اللہ تعالیٰ حیات کے عالم میں یہ تکلیف پہنچائیں گے تو اس کی برداشت کا کیا ہوگا بس وہ مجھے تصور ہو گیا اس کو کہتے ہیں عقلِ ماد عقلِ ماد کہ یہ اولیاء اللہ جو دنیا کے واقعات سے عقلِ ماد یا آخرت کا ایک ایسا تصور نکال لیتے ہیں کہ جس سے ان کے ایمان میں اضافہ اور آبال میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا ان کا وصف ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا احتمام کرتے ہیں اور آخرت کے واقعے سن کے یہ رونا آتا ہے اور چوتھا جو ان کا وصف یہ ہے کہ یہ بیماری کی حالت میں توجہ اللہ ان کی بڑھ جاتی ہے بیماری کی حالت میں توجہ اللہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اسی بیماری میں کہیں ہمارا انتقال نہ ہو جائے صحت کے عالم میں تو ہم سوچتے ہیں کہ تاجد بھی پڑھیں گے صحت کے عالم میں دس نفل پڑھیں گے دو پاری بھی تلاوت کریں گے لیکن بیماری کی حالت میں ہیں اب یہ نیکیے اتنی کسرت سے کرنی پا رہے ہیں اور فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں لیکن یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اسی میں اگر ہمارے انتقال ہو گیا تو ہم اللہ کے پاس اس حال میں پہنچیں گے کہ نیکیوں کا دھیر نہیں کر رہے تھے ہم تو پیرلائز پڑھے تھے اس وقت ان کی توجہ اللہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ سے یہ اپنے قلبی رابطہ قائم کر کے خدا سے معافیہ مانگتے ہیں چونچہ ایک اللہ والے سے جب حال پوچھا کہ بیماری کے حال میں تعمار داری کیجئے خیریت ہے کیا حال ہے کہا کہ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا اگر اس بیماری کی حالت میں اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے ایک رات ایسی دے دی کہ جس رات پر رات پر میں خدا سے توبہ استغفار کرتا رہا مناجات کرتا رہا اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو سمجھو میرا حال اچھا ہے بیماری سے صحت ہو جانا یہ اچھا حال نہیں ہماری کیفت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے اگر رکھا تو یہ حال اچھا ہے اگر اللہ سے ہم غافل ہیں تو یہ حال اچھا نہیں ہے ان کی یہ کیفت ہوتی ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں توجہ اللہ بڑھ جاتی ہے اور پانچوہ وصف ان کا یہ ہے کہ جنازے کو دیکھ کر یہ اسلاف کا عمل ان کے ادھر جاگ جاتا ہے سلف سالین کی جو سنت تھی کہ دیکھ کے جنازے کو جن پر کیفت ہوتی وہ ان پر تاری ہوتی ہے اور سلف سالین کی کیفت یہ تھی کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ جیسے کچھ جنازے دیکھتے تھے اور زار و خطہ رونے لگتے تھے اور فرمایا کہ تو چل ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو چل ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وہی کہ ان کو آخر یاد آ جاتی تھی وہ اپنی موت کو یاد کر لیتے اور یہی انعودی اللہ کی شان ہے کسی کے جنازے کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے یہ کسی کا جنازہ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم اپنی سواری پر سوار ہو کر یہاں جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں گوڑے پر گدے پر سوار ہو کر جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور یہاں جنازہ کسی کا پڑھا اور اس کو ہم نے دفن کر دیا ایک وقت آئے گا کہ ہم جنازے کی چار پائی پر سوار ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ جس سے کیوں تو ان کے ایمان میں جناب پیدا ہو جاتی ہے اور آمال میں جان پیدا ہو جاتی ہے اور خدا کی توجہ ان کی بڑھ جاتی ہے تو جنازے کو دیکھ کر جائے وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں جیسے حرور رشید جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا اللہ کا ولی بن گیا تو اس نے یہ ایک وسیعت کی کہ یہ اشار جو ہے اپنے وسیعت کرنے والے سے کہے اور اس میں کہا کہ اے میرے دوست یہ دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں پڑ جانا یہ عمر جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور نعمتیں ختم ہونے والی ہیں جب تو قبر کی در کوئی جنازہ لے کے چلے تو یاد رکھ وقت آئے گا کہ تجھے بھی اسی طرح اٹھائے جائے گا تو جنازہ اٹھانے والا اس تصور سے چلے کہ اس طرح مجھے بھی ایک تو اٹھائے جائے گا اور پھر مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا تو اولیاء اللہ پر یہ جنازے دیکھ کر فورا ان کو جی اپنا وہ تصور باندھ لیتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں یہ وہ اصاف ہیں خمسہ اولیاء اللہ کے وہاں کہ اب تک پندرہ اصاف اولیاء اللہ کے بیان ہو چکے ہیں کہ ان اصاف کو لے کے آگے چلتے ہیں مزید انشاءاللہ اس کے اصاف و اخلاق کا سلطہ جاری دے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت یہ تو سارے بہت اونچے اصاف ہیں اور ظاہر ہے ہر کسی میں یہ پیدا ہونا بھی بہت مشکل ہے موسیقی